بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری بجسرلی امری بحلول اقتتمل لسانی یفقہو قولی ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے کامیابی اور عروج پانا چاہتا ہے مگر یہ سب کیسے ممکن ہے یہی آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ رب کائنات نے جب یہ کائنات بنائی تو اسے چلانے کے لیے کچھ خاص قانین مقرر فرما دیئے جس کے تحت یہ کائنات اپنے افعال سر انجام دیتی ہے انہی قانین میں سے ایک قانون قانون برتری ہے قانون برتری کو سمجھنے کے لیے ذرا قصہ آدم پر نظر دوڑائیے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جب کائناتی قوتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ آدم علیہ السلام کی علم میں برتری تھی یعنی اس دنیا کے آغاز سے ہی علم کو وجہ بڑھتری قرار دیا گیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی مکمل تفسیر ہے تو آئیے ایک نظر اسوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈالتے ہیں اب کو باطل کے درمیان پہلا مارکہ جب فرزندان توحید قریش مکہ کے ساتھ نبرت ازما ہوئے بدر کے مقام پر لڑا گیا ایک طرف تاغوتی قوتیں اور ایک طرف سرفروشان اسلام اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کی بدولت فتح نصیب ہوئی کفار کے سالار اور بڑے بڑے سردار قیدی بنا لئے گئے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے رسول پاک نے مشاورت طلب کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مربجہ اصولوں کے مطابق ان سے ذرہ تاوان وصول کیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز بیش کی کہ نہیں ان سب کا خون بھایا جائے اسلام کے دشمنوں کا مکمل طور پر کلاکمہ کر دیا جائے مگر رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادف فرمایا کہ تم میں سے جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ ہمارے دس دس افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت نے اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ کائنات میں روج ترقی اور قیادت کا درجہ پانے کے لیے علم میں بڑھتری چاہیے ہوگی اور رسول پاک کے اس فیصلے کا سمر مسلمانوں نے صرف ایک دہائی کے بعد فاروقی سلطنت کے دور میں پایا جب ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی ریاست قائم ہوئی ایسی بڑی اسلامی ریاست جو تاریخ میں آج تک قائم نہیں ہوئی مسلمانوں نے اس وقت دنیا کی قیادت جس طریقے سے کی آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی اور آج اگر مسلمان بے کسی مظلومی اور محکومی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی علم میں بڑھتری ختم ہوئے ہیں اور وہ اقوام جو آج دنیا میں راج کر رہی ہیں وہ اقوام جو آج دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں وہ بوجہ علم کر رہی ہیں علم کوئی بھی ہو سیاسی معاشی عسکری یا ذراتی یا کوئی اور جب تک آپ کے پاس علم میں بڑھتری نہیں ہے اس وقت تک آپ متلکہ فیلم میں کامیابی یا عروج پر نہیں پہنچ سکتے ہیں علم کی اسی حمیت کی وجہ سے ایک محتوات اندازے کے مطابق قرآن پاک میں نماز کے بارے میں بانوے آیات ہیں جہاد و قتال کے بارے میں چار سو چورہ سی آیات مگر علم اور حصول علم کے بارے میں سات سو باون آیات اور تو اور اللہ رب کائنات قرآن مجید میں کلم کی قسم کھاتا ہے اور پہلی وحی کا پہلا لفظ بھی اکرا تھا پڑھ یہی بکوانین بڑھتری ہیں جن اقوام نے یا جن افراد نے انہیں سمجھ لیا انہوں نے بڑھتری اور روج اور کامیابی پائی اور جنہوں نے اس سے مو موڑا ذلت محکومی اور غلامی ان کا مقدر ہوئی موسیقی موسیقی